السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام اگر آپ بھی اپنے بچوں کو موبائل دیتے ہیں تو یہ ریپورٹ آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے بچوں پر موبائل فون کے اثرات کیا کیا پڑھتے ہیں یہ بی بی سی کی ایک تحقیق ہے اردو تحقیق وہ ہم آپ کو آج بتلانے جا رہے ہیں اب یہ حقیقت ہے کہ اسکرینز ہماری روزمرہ کی زندگیوں کا انتہائی اہم حصہ ہے اور یہ خاصی متاثرکن ہوتی ہیں اس لئے یہ ناغذیر ہے کہ ہمارے بچے ان کے وارے میں بہت جلدی آسانی سے اور فطرتا سیکھ لیتے ہیں بہت سے والدین بہت ہی کم عمری میں اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل فونز تھما دیتے ہیں بہت سے ایسے واقعات کا مشاہدہ یقینا ہم نے کیا ہوگا جب کوئی بچہ شاید ایک یا دو سال کی عمر کا بھی نہیں ہوا لیکن اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فون پر سوائپ کرنے سے روشنی جلتی ہے موبائل سکرینز بہت جلد بچوں کو اپنا عادی بنا لیتی ہے اور اس کے باعث بچوں کے ذہنوں میں ایسی تبدیلیاں آتی ہے جن کے بارے میں ہم آہستہ آہستہ جان رہے ہیں پاکستان سمید دنیا بھر میں کم سن بچوں میں موبائل فون کے استعمال کی عادت نے ان کے رویوں پر بہت سے اثرات مرتب کیے ہیں خصوصاً بارہ سال اور اس سے کم عمر کے بچوں کو والدین کی جانب سے موبائل فون دینے کی عادت نے نصیف ان کی صحت کو متاثر کیا ہے بلکہ ان میں زید اور ذہنی تناؤں کے انصر کو بھی بڑھایا ہے ماہ نور اپنے چھ سالہ بیٹے راہیم کی اپنا ذاتی فون لینے کی فرمائش کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ اس نے مجھے کہا ماما مجھے اپنا ذاتی فون چاہیے میں نے نہ صرف اس کو منع کیا بلکہ یہ سن کر حیران لے گئی وہ مزید کہتی ہیں کہ لیکن بچوں کو ایسی چیزوں کے لیے انکار کرنا اب اتنا آسان نہیں رہا کیونکہ جب وہ اپنے اردگرد ہم عمروں کے پاس وہی چیز دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے والدین ان کے ساتھ ذاتی کر رہے ہیں یا وہ ان سے پیار نہیں کرتے مہنور بتاتی ہے کہ جب بھی وہ اپنے بیٹے راہیم سے موبائل پر گیم بند کرنے یا موبائل واپس لینے کا کہتی ہیں تو اس کے مزاج میں چلچلا پنا جاتا ہے وہ بہت بد مزاج ہو جاتا ہے رونا دھونا شروع کر دیتا ہے اگر موبائل لے لو یا گیم بند کر دو تو وہ بتمیزی کرتا ہے ناراض ہو جاتا ہے لیکن یہ صرف ایک گھر کی کہانی نہیں بلکہ آج کل تمام والدین اپنے بچوں کے اسکرین ٹائم بڑھنے پر پریشان دکھائی دیتے ہیں اس وقت میں چھے سے اٹھارہ سال کے اسی فیصد بچے ایک دن میں چار سے چھے گھنٹے اسکرینز دیکھتے ہیں یہ موبائل ویڈیو گیم اور کمپیوٹر ہوتے ہیں ریپورٹ کے مطابق اس قدر اسکرینز دیکھنے کے باعث تیس فیصد بچوں کی نزدیک کی نظر کمزور ہے جبکہ پچاس فیصد بچے ایسے ہیں جو کہ نظر کے دھندلے پن سردرد اور آنکھوں میں درد کی شکایت کرتے ہیں پڑھائی صحت متاثر ہونے کے ساتھ ذہنی تناؤں بھی ہوتا ہے پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل ہسپتال سے منسلک ڈاکٹر نوشین کازمی ایک سائی کاٹریسٹ ہیں اور ان کے مطابق موبائل اور گیمز کی لطنے بچوں میں بہت سے مسائل پیدا کیے ہیں اور ایسے کیسز اکثر آتے ہیں جہاں والدین بے بس دکھائی دیتے ہیں اور بچے ڈپریشن میں مبتلا ہیں بی بی سی سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ بچوں کو اسکرین پر وقت کا احساس نہیں ہوتا اور ان کی پڑھائی صحت متاثر ہونے کے ساتھ ان میں ذہنی تناؤں بھی پیدا ہوتا ہے وہ کہتی ہیں کہ اگر اس وقت آپ بچوں سے یہ موبائل اور گیم لے بھی لے تب بھی ان کی نیند بہت اچھی نہیں ہوتی اس کے علاوہ ان کی نظر کی خلابی جسمانی صحت میں مسئلوں کے ساتھ ساتھ کسی چیز پر توجہ دینے کی اہلیت کم ہوتی جاتی ہے ڈاکٹر نوشین کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس بہت سے بچے ڈپریشن کے ساتھ آتے ہیں اور ان میں دیکھا گیا ہے کہ ان بچوں کو اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے کورونا وبا کے دوران بچوں کا اسکرین ٹائم زیادہ ہونے کی بجا سے یہ دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے اسکول واپس جا کر سوشلائزیشن کی کم کی ہے دوستی بنانے کا رجحان کم دیکھا گیا ہے ان کا کہنا ہے میرے پاس دو تین ایسے کیسز ہیں جن میں اولیول کے بچے گیم کی اتنی لطمیں مبتلا ہوئے کہ وہ اب کئی بار اسکول جا کر بھی پڑھائی شروع نہیں کر سکے اسکرین ٹائم میں اضافے کے ذہنی اثرات کے متعلق ماہر نفسیات ڈاکٹر پنکج کمار کا کہنا ہے تحقیق کے مطابق اگر بچے یا نو عمر چھ سات گھنٹے سے زیادہ اسکرین پر رہے تو ان پر نفسیاتی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس سے خود پر قابو پانے تدسس کا فقدان جذباتی استحکام کا فقدان توجہ مرکوز کرنے میں کمی اور آسانی سے دوست بنانے کے قابل نہ ہونا جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں وہ مزید کہتے ہیں کہ تاہم یہ اس بات پر بھی منحصر ہے کہ وہ اسکرین پر کیا دیکھ رہے ہیں فلمیں ویڈیوز گیمز سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں یا کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا اثر ایک بچے سے دوسرے بچے میں بھی مختلف ہو سکتا ہے تحقیق کاروں کو معلوم ہوا ہے کہ جو طالب علم پڑھائی کے دوران ٹیکسٹ پیغامات بھیجتے یا وصول کرتے ہیں ان کے امتحانی نتائج اتنے اچھے نہیں ہوتے اور وہ توجہ طلب کام بھی اچھی طرح نہیں کر پاتے بچوں کو سمارٹ فون کس عمر میں دینا چاہیے بچے اپنے والدین سے ہی فون کا استعمال سیکھتے ہیں پیدائش سے آٹھ سال تک کی عمر کے بچوں میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے استعمال پر ایک یورپی ریپورٹ کے مطابق عمر کے اس حصے میں خطرات کا ادراک نہیں ہوتا تاہم بچے اپنے والدین کی نقل کر رہے ہوتے ہیں آج کل اکثر والدین اس بات کو لے کر کافی پریشان ہے کہ اپنے بچوں کو سمارٹ فون دینا چاہیے یا جب تک ممکن ہو انہیں اس سے دور رکھا جائے اگرچہ ہمارے پاس اس بات کے کوئی مصدقہ اور واضح شواہد نہیں ہے کہ بچوں کی ذہنی صحت پر سمارٹ فون یا سوشل میڈیا تک رسائی کے عموماً برے اثرات ہوتے ہیں بلکیوں کے حوالے سے کی گئی ہے اور شواہد بتاتے ہیں کہ ذہنی نشنما کے مخصوص ماہ و سال میں بچوں پر سمارٹ فون اور سوشل میڈیا کے منفی اثرات کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے ڈاکٹر نوشین کہتی ہے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ بچے کے عمر کے مطابق اس کو مواد دیکھنے کی اجازت یا رسائی ہو وہ سمجھتی ہے کہ انٹرنیٹ سیفٹی پر بات ہونی چاہیے اسکول میں اور گھروں میں تاکہ بچوں کو اگاہی ہو نامناسب مواد دیکھا جو ان کے لئے پریشان کن تھا اور انہیں ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہیں غلط لوگوں سے بات کرنے پر بلنگ کا سامنا کرنا پڑا ماہلین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو خدشہ ہے کہ آپ موبائل فون کی لت کا شکار ہیں تو درج دیل اس کی چند ابتدائی علامات ہیں فون کے بغیر ہونے کے خیال سے پریشان یا بیچینی محسوس کرنا فون پر وقت گزارنے کو سماجی تعلقات پر فوقیت دینا بیچ رات میں اپنے اسمارٹ فون چیک کرنے کے لئے جاگنا فون پر زیادہ وقت گزارنے کے نتیجے میں تعلیم یا کام کی کارگردگی میں کمی آنا